بھمبر آزاد کشمیر میں بھی جش نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور بزنوی جوش و جذبے کے ساتھ آج بنایا جا رہا ہے جہاں آشکال رسول نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور دیگر روحانی بحافل کا شرکت کر کے دلوں کو ایبان کی روشنی سے منابر کر دیا ہے اس حوالے سے بھمبر سے رپورٹ کریں گے کیسے رتائے دنیا بھر کی طرح بھمبر شہر میں بھی اہل اسلام نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش و جذبے کے ساتھ منایا آج کا دن خاص دعاوں اور ذکر و نات کی مخافل سے مزین رکھا دن کا غال نماز فجر کے بعد خصوصی دعاوں سے ہوا مختلی مقامات پر شہریوں اور تنظیموں نے ناشتہ کا اختمام کیا جہاں لوگوں نے محفل ذکر و نات میں شرکت کی اور پیغمبر اسلام کی ولادت باسادت کے خوشی میں اپنے دلوں کو منور کیا عید ملاد النبی کا مرکزی جلوس شہر کی جامعہ مجد سے روانہ ہوا جو مختلی راستوں اور چراہوں سے ہوتا ہوا آدم چوب پر اختام پذیر ہوا جلوس میں جگہ جگہ شرکا کا پھولوں کی پتیاں نچاور کار کے استقبال کیا گیا شہر بار میں کئی مقامات پر خوبصورت سٹیجز قائم کیے گئے جہاں علماء اکرام نے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ولولہ اگیز تکاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تکیبہ پر روشنی ڈالی بیمبر کی فضائیں درود و سلام کی صداوں سے گونجتی رہیں اور ہر جانب ایک منفرد روحانی جوش و جذبہ دیکھا گیا پاکستان میں اور ازاد جمع و کشمیر میں بڑے جوش و خروش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے علماء اکرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان فرما رہے ہیں اور نات ہاں عزرات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نات پڑھ کر اور درود اسلام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کسی شعر شاعر نے کیا خوب کہا تھا نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تہا یہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجہ تحلیق قائنات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے آج کا دن تاجدار ختم نبومت نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے آج محبت تقسیم کرنے کا دن ہے عدب تقسیم کرنے کا دن ہے آج کے دن اپنے دشمن کو بھی آپ کال کریں اور یہ کہیں کہ آج نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد ہے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے صدقے آپ کو معاف کیا آج کے دن آپ محبتیں باندیں اور محبتیں جب آپ باندیں گے تو پھر کائنات میں سکون اور امن اور آشتی ایسا محول پیتا ہوگا پیلے نمبر در پیبر شہر نے جتنے باسین سارے مبارک بات دینے آگے کہ اس سے ضرورت ہی شامل ہوئے ہوگے بڑی دنی طور پر خوشی بھی ہوئی ہے سکون بھی ہوئی ہے جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے آج سارے بنجھے باندیں باہر چاہ رہے گا ایک بہت محبت اللہ دینے گا اہلے پیمبر نوں سارے آنوں جٹھیاں ہوگیا مل جو لگے جناب سارے آنوں جشن منانا چاہتے ہیں آج سرور کائنات جو جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائیدشن ولادت ہے جو ہر مسلمان ہر شہر بھول ملک پاکستان میں منا رہا ہے اسی طرح زلہ بمبر میں اور بمبر میں بھی مرکزی دلوس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سرور کائنات کی خوشی میں یہ دن منایا جا رہا ہے جس کو ہر مسلمان اپنی خوشی کا ادار کر رہا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرم سرد دن ایمان اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار تھا جو شہر بمبر کے باسنے برپور قیدت و احترام کے ساتھ منایا آج بمبر شہر میں بارہ ربیل اول کو انتخائی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے یہاں پر جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ربیل اول ہمارے نبی پاکستان سلم کی ولادت کا دن ہے اور ہم اسے انتخائی شان شعبت سے منا رہے ہیں